ہلو جی ویلکم ٹو چیز ویس کچن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو گرمیوں میں کھایا جانے والا بہت ہی چھنڈا چھنڈا پوشٹک ہلوہ ہے دیکھنے میں یہ بلکل کراچی ہلوے جیسا لگتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی اور پوشٹک ہے اس سے اگر آپ لڈو بنائیں گے تو بلکل موتی چور کے لڈو جیسے بنائیں گے تو چلیے پھر شروع کر لیں یہ باریک والا کتیرہ گوند ہے ایک ٹیبل سپون جس کو میں چلنے میں ڈال کے واش کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس موٹا والا ہے تو اس کو ذرا سا کوٹ کے باریک کر لیجئے باریک والا کتیرہ گوند بھیگنے میں کمپیرٹیبلی کم ٹائم لیتا ہے ایک بار واش کر کے ہم اس میں آدھا کپ پانی آٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے سوک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں گرمیوں میں باڈی گولنٹ کا کام کرتا ہے ہیٹ سٹروک ہارٹ سٹروک سے بچاتا ہے انٹی انٹفلامیٹری ہوتا ہے مطلب ڈائیسٹیو سسٹم کو بہت اچھا رکھتا ہے انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہونے کی وجہ سے یہ فائن لائنز اور لینکلز آنے کو ڈلے کرتا ہے چلیے پھر جب تک یہ سوک ہوتا ہے ہم دوسری تیاریاں کر لیتے ہیں تو ایک پان میں 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 نے دو ٹیبل سپون تربوج کے بیج لے لیے ہیں جس کو ہم ڈرائی روست کروں گے بہت ہی لائٹ فلیم پہ اس کو لگاتا چلاتے ہوئے جب تک یہ چٹکنے لگیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بلکل روست ہو گیا ہے اس کو الگ سے پلیٹ میں لکال کے رکھ لیں گے اب آدھا کپ پھول مکھانوں کو بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے بلکل لو فلیم پہ لگاتا چلاتے ہوئے جب اس کو کرش کر کے دیکھیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد تو یہ بلکل ایک نم سی کرش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بہت اچھے سے روست ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اور یہ میں نے دو چھوٹی لائچی لی ہے اس کو میں موٹرلن پیسل میں اس کا فائن پاؤڈر بنا رہی ہوں ان کے چلکوں کو ہم ہٹا دیں گے اور بس اس کا فائن سا پاؤڈر بنا لیں گے آپ چاہیں تو گرائنڈر چار میں بھی اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہو یا پھر الائچی پاؤڈر جو آلرہی ملتا ہی ہے ہمیں ریڈی میٹ اس کو یوز کر سکتے ہو 1 فورتھ ٹی سپون اب فول مکھانے تھنڈے ہو گئے ہیں اس کو میں نے گرائنڈر جار میں آڈ کر دیا اور پھر ایک ٹی بل سپون ٹکڑا کاجو آڈ کریں اور اس کا پلس موڈ پہ مکسی کو چلا کے فائن پاؤڈر بنا لیا ہے جب بھی کبھی آپ نے کاجو کا پاؤڈر بنانا ہو تو اس کو فریج میں جرور رکھ دیجئے آدھا ایک گھنٹے کے لیے پھر مکسی کو پلس موڈ پہ چلا آکھے پھر اس کا پاؤڈر بنانیے پھر اس سے آئل سکریٹ نہیں ہوتا اب میں نے چھوٹا سا کےک تل لیا ہے جس پہ میں نے گریز کر کے بٹر پپر لگا دیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی پپر لگا سکتے ہو بس اس کے نیچے ہم بھم مچھا دیں گے تھوڑے سی روستیڈ نٹس میرے پاس تھے پیستہ اور بادام جو میں نے آلرہی روست کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ میں میں نے سپرنگکل کر دیا تھوڑے سی روستیڈ وارٹر میلن سیڈز تو یہ دیکھئے کتیرہ گوند بھی ہمارا فول کے ریڈی ہو گیا ہے یہ پونی کٹوری تقریباً فول گیا ہے تو اتنے ہی لیول تک میں نے سیم کٹوری سے ناپ کے چینی لے لی ہے آپ چاہے تو سیم ایماؤٹ میں مشری بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو پین میں ایڈ کر دیتے ہیں اس سے آدھا مطلب جتنی ہم نے چینی لی ہے اس سے آدھا کوئنٹٹی میں ہم پانی لیں گے کوئی بھی کٹوری سے آپ دیکھ لی جیگا اور گیس آن کر دیتے ہیں اور چینی کو ملٹ ہونے تک بس کک کریں گے اس کی ہم نے کوئی ایک تار دو تار کی کوئی چاشنی نہیں بنانی اور بس چینی ملٹ ہونے تک ہم بیٹ کریں گے میڈیم ہائی فلیم پہ بہت کم ٹائم میں چینی ملٹ ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کتیرہ گوند جو ہمارا فول کی ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھا کرسٹل جیسا لگ رہا ہے چینی کی بس اتنی ہی ہم نے کوئی کرنی ہے کتیرہ گوند ایڈ کر دیجئے اور اس کو سٹر کر کے مکس کر لیجئے اچھی طرح سے لو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو چلاتے ہوئے تقریباً ایک منٹ تک کوئی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے جو پاؤڈر ہم نے بنا کر رکھا تھا کاجو اور فول مکھانوں کا اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو اس میں بائنڈنگ بھی دے گا اور اس کو اور بھی زیادہ ہیلڈی اور نیوٹریشیس بنائے گا کتیرہ گوند میں بھی کیلشیم اور مینگنیشیم کافی ہوتا ہے اور جو ہم نے ایڈ کر رہے ہیں فول مکھانے اس میں بھی کیلشیم بہت ہوتا ہے تو کاجو اس میں پروٹین بھی ہوتا ہے کتیرہ گوند میں بھی پروٹین کافی ہوتا ہے تو بہت ہی ہیلڈی یہ مٹھائی بننے والی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون دیسی گھی اور اس کو لگتا چلاتے ہوئے اس کے ابزورب ہونے تک اس کو کک کر لیں گے یہ ابزورب ہو گیا تو میں نے ایک ٹیبل سپون اگین دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم ایڈ کر دیتے ہیں دو چھوٹی لائچی کا پاوڈر اور تھوڑا سا مکس کر کے پھر ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں یلو ایڈیبل کلر یہ پاوڈر فارم میں بھی ہو سکتا ہے میرے پاس لیکوڈ تھا تو میں نے 8 سے 10 سپون دیں اس کی ایڈ کری ہیں جس سے اس کا کلر بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے کتیرہ گوند کیونکہ ٹیسٹ لیس، اوڈر لیس اور کلر لیس ہوتا ہے اس میں جو بھی منچہ ہے آپ کا کلر جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ایڈ کر سکتے ہو اب پھر میں نے ایڈ کیا 1-8-3 سپون یعنی تقریباً 10 سپون دیں جو بہت ہی اچھا اس کو فلیور دیں گی اور ایک ٹیبل سپون روستیڈ واتر میلن سیٹس ایڈ کر دیئے ہیں اور پھر میں نے صرف 3 سے 4 ٹروپس فریش لیمن جوس کی ایڈ کری ہیں تاکہ چینی کرسلائز نہ ہو اور بس ہم اس کو مکس کر کے لو میڈیوم فلیم پہ تب تک کک کرتے جائیں گے جب تک یہ جو گھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ ہی الگ نہ ہو جائے اور یہ پین میں رول ہونے لگے اس کا گلیز دیکھیں کتنا پیارا ہے بہت ہی شائننگ ہے یہ بہت اچھی مٹھائی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلدی اور نیوٹریشیس ہم نے جو گھی ایڈ کیا تھا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے وہ ہلوے میں سے الگ ہونے لگا ہے اس کا مطلب یہ اچھے سے کک ہو گیا ہے اچھے سے ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور جو ہم نے لائن کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ہم اس کو جما دیں گے اب یہ سیٹ ہونے کے لئے ریڈی ہے اگر ہم اس کو اپنے انگلیوں میں لے کے رول کریں گے تو یہ سٹک ہی نہیں بنے گا مطلب یہ رول ہوتا جائے گا لڈو کی طرح اس کا مطلب یہ ریڈی ہے سیٹ ہونے کے لئے اب ہم سپیچولا کی مدد سے یا پھر سپون کی بیک سائیڈ سے اس کو پلین کر دیتے ہیں اس کی سرفیس سمودھ ہو جائے گی اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں ہم نے جو دیسی گھی ایڈ کیا تھا وہ سارا اوپر آنے لگا ہے اب ہم اس کو گارنش کر لیتے ہیں واتر میلن سیٹس اور نیٹس کے ساتھ یہ کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت ہی اچھا سا کرنچ بھی دیتے ہیں اس کو اس کو کچن پلیٹ فارم پہ ہی مطلب رون ٹیمپریچر پہ ہی ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیجئے اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو چیک کر رہی ہوں تو ہی ہاتھ کو بلکل لگ نہیں رہا اس کا مطلب یہ سیٹی مولڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم ڈیزائر شیپ میں اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھنے میں بلکل کراچی ہلوہ لگتا ہے اس کی ٹیکسچر بھی دیکھیں گے آپ تو بلکل ویسی ہی ہے لیکن ٹیسٹی بہت زیادہ ہے اس سے زیادہ ٹیسٹی ہے اور ہیلدی ہے بہت ہی نیٹریشیس ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ ایسے ہی چوئی ہے جیسے کراچی ہلوہ ہوتا ہے ایک میں نے اس کا لڈو بھی بنایا تھا لگ رہا ہے نا بلکل موتی چور کے لڈو جیسا موہ میں پانی آ جاتا ہے سچ میں یہ اتنی تیسٹی مٹھائی بنی ہے تو اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں میں نے اس کے سکوئر پیسز بنائی ہیں آپ چاہے جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہوں ویسی شیپ میں اس کو کٹ کر لیجے یہ تھوڑا تھوڑا سائٹ سے کھایا بھی گیا تھا مطلب ایمپیشنٹ تھے ہم لوگ کھا لیا اور یہ دیکھیں اس کی تیکسٹر دیکھیں اس کا کلر بھی اتنا پیارا ہے بہت ہی شائننگ ہے یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سا بنا ہے بلکل کراچی ہلوے جیسا آپ اس کو فریج میں رکھ کے 10 سے 15 دن تک انجوائے کر سکتے ہو یہ بلکل جیلی جیسا بنا ہے تو میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے میں تو اس کو انجوائے کرنے جا رہی ہوں آپ بھی بنائیے گا انجوائے کریے گا اپنی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا گرمیوں میں کتیرہ گون کھانا تو امریت ہے اور لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے انرجی کا بہت اچھا سروت ہے اور ان میں یہ ملک پروڈکشن کو بھی بہت بوست کرتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں بلکل کراچی ہلوے جیسے اس کی ٹیکسٹر آئی ہے یہ جو لڈڈو ہے نا وہ بلکل موتی چور کا لڈڈو لگ رہا ہے کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی تو یہ بنانا کتنا آسان ہے نا گرمیوں کی یہ کول کول مٹھائی سرف کرنے سے آدھا گھنٹا پہلے فریج میں ضرور رکھ لی جائے گا بہت مضیور لگتی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب میچ چینل فور تیسٹی ہلوڈی نیوٹریشیس ایسی کوئک انٹرسٹنگ اور سبسکرائب میچ چینل شکریہ